ہم انسان جو اپنے زبان رکھتے ہیں ہمیں بھوک کی شدت ہوئی ہے بیماری کا احساس ہم اس کے حیراج کیلئے اپنے ڈاکٹرز اپنے نشتداروں کو آواز دیکھر بلا لیتے ہیں کیا ہم نے سوچا کہ ہماری گاؤں ہمارے شہر میں کچھ چریندے پریندے کچھ جائنور کچھ بلی کچھ کتے جو آپ کے گلیوں میں آپ کے شہروں میں بے زبان پھر رہے ہیں ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے زبانوں کے لیے تو لوگ حکومتیں آ رہی ہیں سامنے انسانوں کے لیے کھانے کا انتظام کروارہی ہیں ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام ہو رہا ہے ان کے لیے وہ ساری چیزوں کا انتظام ہو رہا ہے جو ایک زباندار انسان اپنے زبان سے پکار پکار کے آنے سے کہہ رہا ہے لیکن وہ بے زبان بھی تو ہیں جو آپ کے محتاج ہیں جو آپ کے ٹکڑوں پر جیا کرتے ہیں کیا ہم سب کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے کہ ہم ان کا بھی خیال لگیں کیا ان کے دانے اور ان کے پانی کا انتظام کرنا یہ ہماری رسپانسبلیٹی نہیں ہے کیا ہم اپنے گھروں کے چھتوں پر اپنی گیلیریوں میں کچھ پانی کے بکٹ رکھ دیں کچھ کھانے اور دانے وہاں پر رکھ دیں تاکہ وہ چرندے پرندے کھا سکیں جب آپ کی گھریوں میں آپ کے گھر کے نیچے وہ کتے جو بلیاں جو آپ کے کھانے کا انتظار کرتے ہیں کیا بے زبانوں کو ان کے حقوق دینا یہ انسانیت کا کوئی تخاظہ نہیں ہے کب کریں گے آپ اسے پورا میں مفت منظور زیادہ آپ سے پہلی کرتا ہوں جب آپ انسانوں کا گھر والوں کا مردوں کا عورتوں کا ان ہیمن بیگ کی کھانوں کا انتظام کر رہے ہیں اس وقت بے زبانوں کے بھی کھانے کا انتظام ضرور کریں اور شکریہ موسیقی